ان کی اتنے مقابلے کرنے والے انسپیکٹر عابد بوکسر آج خود اپنی پولیس ہی تانگ ہے کیا مسئلہ ہے پولیس آپ کی وارن جاری کرتی رہتی آپ کے خلاف ہی آتی رہتی پولیس جیدے کو فالو کرتی ہے جیدے کو فالو کرتی ہے اس کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں پنجابی میں ایک قصہ سنا دیکھوں میرا ایک دوست ہے ہے ہاں جیدہ جاوید افضل افضل جیدہ جب بھی کبھی ہم نے کوئی گاڑی خریدنے جانا کوئی پراپٹی کی ڈیل کرنی تو اس کا فون بائچان سا جانا تو پوچھنا پاڑن کتھے ہو تو میں نے کہنا جار وہ ایک پراپٹی کی ڈیل ہے تو پاڑن میں ہے ویچا یعنی کہ میں شامل ہوں تاکہ منافع کا استعمال بانجھے کبھی گاڑی لینے کے پاڑن میں ہے ویچا کوئی اور پراپٹی خریدنے کے پاڑن کتھے ہو پراپٹی لے رہے ہو میں بیچا ایک دن سٹیڈ لائف کے ساتھ ایک کنٹین ہے وہاں پہ ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے بیلف لیا سپریم پورٹ سے بیلف آیا پولس آئی ساتھ وہ ایک دو پرائیویٹ بندے تھے وہ وہاں پہ گئے بیلف کے ذریعے قبضہ لینے تو اندر سے نا سٹیڈ لائف والے سیکیورٹی کے ساتھ آگئے انہوں نے آکے وہ فائرنگ شروع کر دی وہ بندے کو فائر لگیا جو بیلف کے ساتھ تو وہ بیلت بھی بھاگ گیا پولس بھی بھاگ گئی بلوگ بھی بھاگ گئے اس نے گرتے گستے جو ابھی فائرنگ کی تو دو تین بندے سٹیڈ لائف کے زخمی ہو گئے اس نے زخمی ہو گئے تو وہ سٹیڈ لائف والوں نے سڑت بلوگ کر دی وہاں پہ چھوٹے بائیویں جیسے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار وہ پارٹی آپ کے تعلق والی ہے تو ان سے دو تین نام ایسے لے لیں کہ ہم وقتی طور پر پر پرچہ دے دیں تاکہ نہ یہ معاملہ دب جائے ابھی وہ بات کر رہے تھے تو جیدے کا فون آ گیا تو جیدے نے کہا پاجن کتے ہو میں کہا یار اس طرح یہ وہ ایک بیلف آیا ہوا ہے پراپری پیرڈائز ہے تو اس کا وہ نہیں 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 یہ نہیں کہا میں نے کہا اس کا کوئی مسئلہ چاہتا ہے کہنے تھا پاجن میں ویچا میں نے کہا یار تیرا پورا نام کیا ہے کہتا ہے جویز افضل میں کہا والد کہتا ہے محمد افضل قوم کشمیری سکنا جو ہٹوں کہتا ہے پاجن اے تو سکھی کار رہے میں کہا تیرا ایگریمنٹ لکھانا ہے اوہ میں نے کہا سچو صاحب یہ اس کا نام لکھ لیا اس نے نام لکھ لیا رات کو ریڈ ہوا تو جیدہ کہتا ہے پاجن اے حکیم رہے میں نے انجی ویچا